اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آ چکے ہیں ترکی کی استمبول کی نہیں ترکی کی سب سے بڑی مسجد میں جو کہ سندو ہزار میں بننا شروع ہوئی تھی اور سندو ہزار انیس میں بن کر تیار ہوئی تھی اور اس مسجد کی پوری تاریخ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور یہ عثمانی سلطنت کی آخری جو مسجد تھی نا اسی کی طرز پر بنائی گئی ہے اور اس میں کیا خرچہ ہوا ہے کس نے بنایا ہے وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ اس کا ویو دیکھئے یہاں تک بھی عام طور پر لوگ نہیں آ پاتے ہیں اور یہ مسجد کے باہر کا منظر ہے آپ دیکھئے اب یہ مسجد اندر سے کیسی ہے کس نے بنوائی ہے پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ سب سے پہلے خوشنما منظر مسجد کے باہر کا اور اس مسجد کا نام مفتی صاحب کیا ہے ذرا وہ اور بتائیں یہ ترکی استمبول میں اسکودار ایریا ہے اسکودار ایریا میں یہ مسجد واقع ہے اس مسجد کا نام ہے چاملی جا اسکودار ایریا مسجد کا نام ہے چاملی جا شلیہ صاحب اندر چلتے ہیں دیکھیں وہ یہ زینہ جا رہا ہے اوپر تو شاید اوپر وضو خانہ ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں یہاں پر یا تو بیسمنٹ میں ہے یا بالکل اوپر ہے اب یہ ہمیں پتا چلا کہ اوپر جو ہے نا وہ انٹرنس ہے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے اس کا بلکہ اوپر سے اس کا راستہ ہے چلیہ اوپر چلتے ہیں بہت خوشنوما منظر کل تو بارش بھی الکی پلکی ہوگئی تھی دیکھیں ترکیش بچوں کو دیکھیں سلام علیکم اور دیکھیں جب اوپر آئے تو اوپر کے بعد پھر اور بھی اوپر شلنا ہے بھی تو تاکہ اس مسجد کا پورا خوشنوما منظر ہمارے سامنے آ جائے دیکھیں ویسے تو یہ نظر آ رہی ہے مسجد نظر آنا شروع بھی ہو گئی ہے کہ دیکھیں آسمان دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے یہاں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے لیکن چونکہ برابر میں سمندر ہے جس کی وجہ سے دھوپ کی جو تپش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پسینہ نہیں آتا بارال چلیے اور اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں ایسے مسجد کا اور پیچھے کا فیو دیکھیں آپ پورا شہر استامبول شہر نظر آئے گا اور یہ ترکی کی سب سے بڑی مسجد ہے بہت اوچائی پر ہے یہ مسجد ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ پورا استامبول شہر نظر آ رہا ہے اور اب ہم آ چکے ہیں ایشین سائیڈ پر ہم وہاں تھے ہم اس جگہ پر تھے اس پار وہ تھی یوروپین سائیڈ مفتی صاحب اور یہ جو ہے نا ایشین سائیڈ ہے جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں ویو مسجد کا آپ دیکھئے اب اس مسجد کے بارے میں مفتی صاحب آپ بتائیں جی جی ماشاءاللہ جیسا کہ ہم نے نام بتائے کہ اس مسجد کا نام ہے چاملی جا مسجد ہم نے جو تحقیق پڑی اس کے مطابق یہ اس وقت کے یہاں جو امیر کہا جائے یا بادشاہ کہا جائے جو بھی ہے جو ابھی چند ہی مہینے پہلے دوبارہ منتخب ہو کر آئے ہیں حافظ طیب رجب قردگان تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں دنیا بھر کے مسلمان ان کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد ماشاءاللہ انہوں نے تعمیر کرائی ہے اور بڑی محنس سے تعمیر کی ہوئی ہے ایک بڑی رقم اس مسجد کی تعمیر پر لگی ہے جیسا کہ ترکوں کے پرانے بادشاہوں کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنی مالی صلاحیتوں کو اللہ کے گھر اور عبادتوں کی تعمیر پر بھی لگاتے ہیں تو انہوں نے طیب صاحب نے بھی اسی کا نمونہ اور اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ عظیم و شان مسجد تعمیر کرائی ہے اس کے ہم آپ کو زیانت کرائے ہیں اور یہ خوبصورت ویو دیکھئی آپ استامبول شہر کا اور میں تھوڑا سا زوم کروں دیکھیں میں اپنے فون کا فائدہ اٹھا رہا ہوں میرے موبائل کا زوم جائے نا بڑا فیمس ہے اور اسی کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اس موبائل کمپنی کے ذریعے پورا ویو آپ دیکھیں چلیے اندر چلتے ہیں اندر چل کے اور کچھ بتاتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں جب ہم داخل ہو رہے ہیں اس کے دروازے سے تو مسجد کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ مسجد کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے چاملی جاہ یہ مسجد ہے اور میں نے جو پڑا ہے گوگل پر اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد دوہزار میں بننا شروع ہوئی پھر اس کا کچھ کام رک گیا تھا پھر بعد میں کام شروع ہوا اور دوہزار انیس میں یہ پوری ہوئی اس میں کتنا خرچ آیا وہ انشاءاللہ ہم اندر آپ کو بتاتے ہیں چلیں مفتی صاحب اندر اور ہر مسجد کی طرح یہاں پہ بھی وضو خانے وہی پرانے سٹائل کے ہیں نل میں آپ کو دکھانا چاہوں تو وہ نل کیسے ہیں یہاں کے پانی بہت تھنڈا آتا ہے ماشاءاللہ پانی بھی ہم پیئیں گے یہ وضو خانہ آپ کیسے رکھتے ہو یہاں بہترین وضو خانہ ایک دم چلیے اندر چلتے ہیں سلام علیکم اور دیکھئے اب ہم اندر داخل ہونے والے ہیں مسجد کے اور باہر سے کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اور اندر چلتے ہیں بلکل ممبر اور مہراب کے بات اور چپل رکھنے کا بڑا الگ سکتے ہیں پولوثن نکالنے کا یہاں لگا ہوا ہے آپ یہ پولوثن نکالیے ایسے اور پولوثن نکالنے کے بعد اس طرح سے اپنے چپل وغیر اس میں رکھئے اور یوزڈ پولوثن اس میں ڈال دیجئے چلے اندر چلتے ہیں یہ کپڑے مفتی صاحب اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو فورینر ساتھ ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت مسجد ہے اور یہ مسجد ہے جو رجب طیب اردوغان صاحب نے منوائی ہے اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں مختصر دیکھو سب سے پہلے تو اس مسجد کا ویو دیکھو آپ کتنا زبردست ویو ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں اور ایک آس سدی گزرنے کے بعد یہ تاریخ کا باپ بن جائے گی یہ مسجد مفتی صاحب اور دیکھئے اب میں آپ کو بتاؤں اس مسجد کے بنانے میں کتنا خرچ آیا ہے اس مسجد کو بنانے میں پانچ سو پچاس میلین لیرہ کا خرچ آیا ہے پانچ سو پچاس میلین لیرہ اور اس مسجد کو جو آرکیٹیکٹ کیا ہے جو ڈیزائن کیا ہے دو فیمیل آرکیٹیکچر ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ مسجد استانبول کی نہیں بلکہ ترکی کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر تریسٹھ ہزار لوگ بیق وقت ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور دس ہزار لوگوں نے جب بھکم وغیر آیا تھا تو یہاں پر دس ہزار لوگ تقریباً رکے بھی تھے اور یہ مسجد بہت خوبصورت ہے یہ دو ہزار انیس میں اس کا کام مکمل ہوا تھا اور دو ہزار انیس میں ہی یہ مسجد کھول دی گئی تھی پچھلے تین سالوں میں مفتی صاحب تین ملین فورینرز جو ٹرکی اور استانبول سے باہر کے رہنے والے ہیں تین ملین سے زیادہ لوگ اس مسجد کو دیکھنے آ چکے ہیں اب تک یہ سمجھ لیں آپ کہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ انگریزوں میں بھی اس مسجد کی بڑی دھوم ہے کیونکہ یہ خوبصورت اور دلکشیت نہیں ہے یہ دیکھو آپ جھومر کا اسٹائل وہی ہے اور اس کا ممبر ہم آپ کو دکھواتے ہیں اوفو ممبر دیکھو آپ کتنا بڑا ہے ممبر اور محراب چونکہ اب ٹیکنولوجی ہائی ہو گئی فیسہ بھی ہے اب تو بہت زیادہ مہارت بھی ہے کام کرنے میں اور ہمارے پاس اب تو مثالے بھی ہیں نا عثمانی سلطنت کی مسجدوں کی تو اس کو دیکھ کر پھر ایک بہتری مسجد تعمیر کی گئی ہے بچے پڑھ رہے ہیں دیکھو آپ یہ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب بچے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھو آپ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کھیل بھی رہے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے یہاں کا ایسے سمجھ لو مکتب ہوگا دیکھو مکتب ہوگا پڑھانے والے سخت نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری طرح ہیں ڈیلے ڈالے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو بچے شرارت کر رہے ہیں کوئی تو سو بھی گئے جی کوئی سو بھی گئے یہ دیکھو آپ یہ دیکھو آپ یہ پوری محراب اور یہ پورا ممبر ہے یہ ممبر ہے دیکھو اور اس مسجد کا یہ جھومر دیکھو کتنا بڑا ہے اور اس مسجد تک بھی ایسا جھومر نہیں دیکھا صحیح بات ہے اس کے بلبکوں میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں دیکھو کتنے خوبصورت لگائے گئے ہیں دیکھو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت قریب ہوں مفتی صاحب میں نے ون پہ کلک کیا پھر تھری پہ کلک کیا تب یہ بلب میں مرے پاس آیا ہے یعنی اتنی دوری پہ ہے اتنی بڑی جگہ میں یہ مسجد ہے کہ کیمرے سے لگتا ہے کہ یہ قریب میں ہی تو ہے لیکن یہ جو جگہیں آپ کو نظر آرہی ہیں بہت دور دور ہیں اور وہی پرانا اسٹائل میں دیکھو حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت علی حضرت عثمان غنی روی اللہ تعالیٰ ان صاحب اکرام کے نام بھی ہیں لکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ پورے آپ کو لکھے ملیں گے یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ چاملی جہاں مسجد ہم نے آپ کو وزٹ کر آئی جہاں تک عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے دیکھیں اوپر جانے کا راستہ بھی ہے سامنے آپ کو فورینرز کھڑے ہوئے نظر آرہے ہیں دیکھیں آپ سامنے نظر آرہے نا تو اوپر جانے کا بھی راستہ ہے ایک منزل اور بیچ کا ایریا یہ لوگ خالی رکھتے ہیں سائیڈ میں پھر اس کی منزلیں بناتے ہیں تو اس سے مسجد کا لکھ بڑھ جاتا ہے اور باہر گارڈن بھی ہے بچے فیملی کے ساتھ مفتی صاحب کھیلنے آتے ہیں فٹبال کھیل رہا ہے کوئی کچھ کھیل رہا ہے کیونکہ ہر مسجد کے باہر گارڈن ہے تاکہ در ادھر کہیں جانے کی ضرورتی نہ پڑے تو یہ پوری مسجد کا ویو تھا جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا اور انشاءاللہ اب باہر سے اور دکھائیں گے آپ کو ہمیں امید ہے کہ یہ مسجد آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چاملی جا مسجد تک عموماً عوام کی رسائی نہیں ہوتی ہے عموماً لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ کا فضل اور شکر ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہاں تک موقع ملہ آنے تک اور الحمدللہ ہم نے اس مسجد کی زیارت کی تو یہ مسجد تھی چاملی جا جو ہم نے آپ کو دکھائی ترکی میں نام اسی طرح کے ہوتے ہیں اور اب ہم بالکل ایکزٹ ہو چکے ہیں اس دروازے سے ہم نے آپ کو بتائی ہیں عموماً سوشل میڈیا پی پی آپ کو یہ ساری چیزیں بہت کم تو دکھانے والے ہوں گے لیکن پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوں گے یہاں تک لوگ آئی نہیں پاتے ہیں اس لئے اس کے لئے کو شیئر کریں مفتی صاحب وہ ترکی کے ساتھی مفتی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے آپ نے جو ریکارڈ کیا بولا یہ ہمیں بھی دیجئے حالانکہ ہم لوگ اس کو اردو میں بول رہے ہیں حالانکہ ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے انہوں نے مفتی صاحب کا چینل سبسکرائب کیا اور کہا کہ یہ جو آپ بنا رہے تھے ہم اس کو ضرور دیکھیں جی تو دعاوں کی گزارش ہے وہ مجھے بول بھی رہتے ہیں انگلیش سبسٹائٹل میں نے کہا نو نو کمنگ سون تو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ